اور تعلیم اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک ہائی پروفائل اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں چاروں صبائی وزراء تعلیم نے اس میں شرکت کی ہے اب ہم ٹیلی فون لائن پر بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سینئر صحافی سیون نیوز کے بیورو چیف ہیں جعوید غفاری نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام آباد کیسے ہیں آپ کی اجلاس بہت شکریہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ نے وقت دیا میں آپ سے اس اجلاس کا احوال بھی پھوچھنا چاہیں گے اور بتائیے گا کہ پندرہ ستمبر کو اب کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی تعلیم ادارے کھلنے جا رہے ہیں یہ بلکل حتمی فیصلہ ہو جو کہ یہ حتمی فیصلہ ہوئے آج میں جلاز سے تعلیم تو دیادت ہے وہ وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی جس میں چاروں صوبوں کے حضراء تعلیم آپ کے ازار تشمیر کے وزیر 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 تعلیم کی وزیر تھے اور انسیسی جو اس کو ہیڈ کرتی تمام تر معاملے کو کرونا کے حوالے سے جو بنائی گئی تھی اس کے جو حکام سے وہ بھی اس کے اندر شریف تھے یہ فیصلہ ہوا جس کی جس کے مطابق پندرہ سپتمبر کو اب بچے جو ہیں وہ سکول جانا شروع ہو جائیں گے ایک بڑا ساتھول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آج فیصلہ کر لیا گیا بندرہ سپتمبر کو جو بچے سکول جا پائیں گے ان کے جو غلطت ہوگی وہ نومی سے لے کر محصص لیبل تک ہوگا وہ تمام بڑے بچے جو ہیں وہ سکول جا پائیں گے باہت سے لیکس پیز ہوگا وہ ایک ہفتہ بعد آٹھمی ساتھمی اور چھٹی سکول جا پائے گی اور اس کے بعد آہ اس سماغ کر مازلے کو مانیٹرنگ میں رکھا جائے گا اور اگر کوئی اس طرح کا پریجانی والا معاملہ نہیں جاتا تو پھر آٹھ پیز اور فائنل پیز تو ہے وہ چھوٹے بچے بھی سکول جا پائیں گے یہ آپ کہہ لیں کہ پندرہ سکتمبر کو پہلا پیز بائیس سکتمبر کو دوسرا پیز اور اس کے بعد ایک افتہ بعد تیسرا پیز ستیس سکتمبر کو پرائمری اور اپری پرائمری جو بچے ہیں وہ بھی سکول جا سکیں گے کہ یہ دو صوبائی بزرائیں اور ایک وزیرہ تعلیم آفیس کے انہوں نے یہ انانوسمنٹ بھی باقیدہ کر دیئے اور اپریس کی جو انانوسمنٹ ہے این او سی او سی کی بلیٹ فارم سے وہ باقیدہ میسجز بھی کر دیئے گئے کہ اس طرح والدین بھی خیال کریں اور ازازہ بھی خیال کریں اور بچے بھی خیال کریں کہ جب وہ جائیں تو ایس او پیز جو بنائی گئی ہیں ان کو خاص ہوئے میں سے نظر رکھنا ہوگا ایس او پیز کے اندر خصف سے بڑی بات ہوگی کہ یہ اب اسمبلی نہیں ہوگی اب غیر نسابی ترکرمیاں نہیں ہوگی صرف اور سے پساتی ترکرمیاں ہوگی اور ان میں بھی بہت زیادہ ادیاد کی جائے گی جب بچے جائیں گے تو انہوں نے مات بھی پینے ناگر کسی بچے نے مات نہیں پینا ہوگا تو اسے دروازے سے بھی واپس روٹا دیا جائے گا مات پیننے ہوگے سکریننگ کرنی ہوگی اور تمام بچوں کو چیف کیا جائے گا دروازے کے اوپر اس کے بعد ہی اسے دروازے کے ذریعے بلکہ اتناسے بچے بلکہ اتناسے اور پاکی صاحب کو جاؤگا کالیس کو ہوگا یا یونیورسٹی کو ہوگا اسے بھی ایک جو پس چیکنگ کرنا پڑے کروانا پڑے گی اور اگر کسی کا اسی طرح کیاتی ہے چاہے کامل بخار بھی ہوا تو دروازے سے واپس بیٹی ادائے گا اس کو انٹری سہی ہونے سے جائے گی یہ تمام طرح مرائل ہے یہ تمام طرح آج جو پیسلہ ہوا ہے باقاعدہ جو ہے اس کے انانسمنٹ بعد میں کی جائے گی جاویت ابھی آپ نے بینس سطور یہ کہا کہ صرف جو نسابی سرگرمیاں ہیں سکولز اور تعلیم داروں میں وہ ہوں گی غیر نسابی سرگرمیاں نہیں ہوں گی ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا یہ بالکل نسابی سرگرمیاں کا مطلب صرف مڑھایا جائے گا اس کے اندر کی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا بچے اپنے دستیق نہیں بیٹھیں گے بچے کھول مل نہیں سکیں گے بچے ٹیل نہیں سکیں گے بچوں کو پی ٹی نہیں کروائے جانے گی بچے عملی کا اتنا نہیں بس سکیں گے بچے آپ نے جو سکتا ہوتا ہوگا سماجی فاصلے کا کیا رکھتا ہوگا بچے آپ نے ایکسپلے کو ہاتھ نہیں بتا رکھیں گے بچے کسی تی ایسی ایک کمیٹی دکھنے دو یا دو سے زیادہ ینیورسٹی اور تعلیم داروں میں جو ایونٹس ہوتے ہیں جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جتنی بھی غیر نسابی سرگرمیاں وہ نہیں ہوگی اچھا جعوید میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں جی کہیے گا جب تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آتا باقاعدہ وہ فیصلہ بھی اسی طرح ہی اناؤس کیا جائے گا اور یہ جو اسلاح سے یہ بھی ہوتے رہیں گے یہ جو پہلا فیض ہوگا جو بلدہ سکتمبر کو کھولا جائے گا اس کو باقاعدہ منیٹر کیا جائے گا مرکزی لیبل پر بھی اور ہمارے جو سبائی لیبل پر بھی اور اس کے ساتھ دلہی لیبل پر بھی اور تحسیل لیبل پر بھی تمام افتران جو ہیں چاہے وہ تعلیم کے شعبے سے مستقل ہوں گے یا وہ مدھرک نظر آئیں گے اور پرائیویٹ اور پبلک دونوں سکول کے اندر وہ جا کر اپنی پردال بھی کریں گے اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹویٹی نظر آتی ہے جس کے اندر کوئی بھی سکول جو ہے وہ ایسو پیس کو پالو نہیں کرتا تو اس کی کلاب سخت تعلیمی کاروائی کی جائے گی جہاں تک کہ وہ سکول بھی بند دیا جا سکتا ہے اگر کوئی انتمال ایسو پیس کے اوپر وہ عمل درامت نہیں کرتا جس طرح یہ اکمونسی لیبل پر یا اس کی کلاب کے اندر کو پیسٹک کیے گا جاوید غفاری آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں آج یوم فضائیہ بھی ہے اور یوم فضائیہ پر یہ ایک فخر کا اور تفاخر کا دن ہے پاکستانیوں کے لیے آپ عمومن میں نے دیکھا آپ انڈین چینلز بھی آپ کو لیتے ہیں آپ کا تجزیہ شامل کرتے ہیں پروگرامز میں تو آج یوم فضائیہ ہے کیا کسی انڈین چینل نے رابطہ کیا اور کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج نہیں کیا انہوں نے کل کیا انہوں نے رابطہ روم کو میں نے پچھے سکنمبر مجھے جو پیسٹر جات کروایا مجھے جات کروا رہے تھے اپنا تردیکل سٹرائیگ اور اپنا وہ سٹرائیگ جس کے اندر ابھی نندن کو ہم نے چاہے پلائی تھی وہ مجھے جات کروایا کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں نے ان کو بتایا تردیکل سٹرائیگ آپ کی چیزی کلگوشن جاتے تھے وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے آپ کی جو ایر ایر سٹرائیگ ابھی نندن نے وہ ہمارے پاس آئے تھے ہم نے پڑھی یہ سی طریقے سے سوازوں پہلے ہماری عوام نے کی پھر اس کے پاس بولٹ دیکھے گئی اور بولٹ نے ہم کو چاہے پلا کر بیجا اور اس کے پاس انہوں نے چاہتے ہوئے ایک میتش کی توڑا جس کے اندر آپ کو انیس سو پیسس کی چاہے اجاز کروایی ہم نے جو لاہور میں پینا چاہتے تھی چاہے لاہور میں پینا چاہتے تھے لیکن اس کو راول پنڈی اور باقی جو جگہ ہیں محمد چاہے بلائی گئی اور محمد آپ کا جو ابی نندہ نے اس نے کہاں گے تھی بات پنچاس سے وہ بھی جو آپ انیس سو پیسس کو پینا چاہتے تھے وہ ہم نے توزا انیس میں آپ کو پلائی اور اس کے بعد واپس دے جا چاہتے ہیں اور اسی کو آپ کہتے ہیں ان دونوں سرائی کا جواب جو ہے وہ ہم نے دیا تو فلوشن جادے سے والے نے بات کی جائے تو فلوشن جادے جو جس سے نیسل کوٹ نے ایک دے رکھی ہے اس کو آپ دے رکھا ہے کہ آپ کے سفنہ دے رکھا ہے کہ وہ کوٹ کے اندر اپنا پتیس رکھتے ہیں وہ کرنے کی جورت نہیں کر پا رہے آپ تو تین پیشیاں دو ہے وہ گزر رکھی ہیں عدالت بار بار ٹائم دے رہی ہے کہ اپنا پتیس کریں اور اس کو سامنے پیش کریں لیکن آپ میں نہ ہی حمد ہے نہ ہی جورت ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی اقلاقی اقتار رکھتا ہے وہ بھی سلوشیں چاہتے یا ابھی نندن ہوتا تو وہ بھی آج تک ہمارے پاس دھنڈ رہا ہوتا یا ہمارے پاس بڑا ہوتا وہ بھی آپ نہ لے جاتے وہ بھی ہمارا بڑا پانتا کہ ہم نے اس کی تک خیال رکھا کہ ایک باقیتہ سرکاری جو پیسر ہے آپ کا اور وہ باقیتہ انیفام میں تھا اس کے بعد جو ہماری بوجھ کے جو داقتے یا داقتے کار ہیں اس کے ذریعے ہم نے بابت کیا لیکن آپ کو جو اسنا حاصل ہیں اس کے ستابق آپ نہیں کرتے میں انٹرنیسنل کوٹ آپ کو علاو کرتی ہے جو ہمارا اسلامباد آئی پوٹ آپ کو بار بار بلا رہی ہے اپنا اسلامباد آئی پوٹ کا خیال کر رہے ہیں نہ ہی ہمارے اسلامباد آئی پوٹ کا کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے اس بیچارے سلوشن جاتے کا جو آپ کے لیے اضافتیں کرتا تھا جو آپ کے لیے جہاں پر سترائی کر رہا تھا ایک طرح سے سترائی کی بنی جاتی وہ بھی اگر کچھ کاروائیاں کرتا یہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنی حرکات اور سکنات جاری رکھے ہوئے تھا اور اس کا قائدہ وہ بھی کیا مانا بھی گئی اور اس کے بعد اس کو بتایا بھی کہ بھائی آپ یہ نہیں کر باتے اور ہمارے پاکستان ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں بھی دعیہ منایا جا رہا ہے اس کی طرف سے ایک ہی پیغام کا اصلافی ہے کہ ہم ہموں میں بھی ہیں ہم آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں آپ سکریپ ٹائٹ آپ پوری اس نے سکون سے سوئیے جب تک ہماری پاکستان ہے بہت موجود ہے جب تک ہماری پاکستان آرمی موجود ہے جب تک ہماری پاکستان نے بھی موجود ہے پر جوش ہیں عوام سیلی بریشنز ہو رہی ہیں تقاریب ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کیا پوزیشن ہے اسلام آباد میں یوم دفاع اور یوم فضائیہ کس طرح سے منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی اسلام آباد میں ہو یا راول پنڈی میں ہو ہمارے دونوں مقامات کے اوپر الحمدلہ اللہ بہترین طریقے سے یوم فضائیہ بھی منایا جا رہا ہے اور یومیں حفاظ ہی کل منایا گیا اور اس کے اندر دیکھا جائے تو پوری حکومت جو ہے اس کا ایک سارا سے ایک پیغامات کی آپ کو نظر آئے اور جو ہمارے پوچی افتران ہیں ان کو کل سمگے دیئے گئے ان کو میں مبارک بارتی کے اصطر پیش کرتا ہوں اس کے اندر آپ کے کراچی جو پور کمائنڈر ہیں ان کو بھی سمگا دیا گیا اور لاہور کے جو پور کمائنڈر ہیں ان کو بھی سمگا دیا گیا تو یہ دونوں کیونکہ ہمارے جو افتران ہیں ماشاءاللہ بہت دوست کام کر رہے ہیں اور جن کو ہم کی راجے تہدین بھی پیش کرتے ہیں اور نہ صرف ہم پیش کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنے پوچی جو ادازات ہیں ان سے بھی نوازہ گیا اور دیگر جو ہمارے پوچی افتران ہیں جنہوں نے بیدرین کا ادازہ دی ان کو بھی کل جو ہمیں دفاع کے اوپر اور آج سدائیہ سے تعلق رکھنے والے افتران جو بھی جو ہمیں سدائیہ کے دن جو پر خوبصیلے سمگا جاتے کی نوازہ گیا اور بیدرین ایکٹیوی کی آپ نے کہا جو سو پروش ہمارے بچوں میں بھی بلکوں میں بھی ہے اور تمام ان لوگوں سے جو تھوڑی بہت سمجھ جود رکھتے ہیں اور پاکستان کی عفادت کے لیے ان کا یہ ارادہ بھی ہے اور اعادہ بھی ہے دوبارہ آپ نے آپ کو تیار کرتے ہیں ہم تیار ہیں ہمارے جملیل تیار ہیں ہمارے تمام عوام تیار ہیں اور ہماری حکومت بھی تیار ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت بھی اس معاملے میں چاہے کشمیر کا معاملہ ہو یا اچھوئی کر معاملے ہو جہاں پر طرح تو یہ معاملات دیکھے جا سکتے ہیں وہاں پر ہماری حکومت باقاعدہ طور پر آپ کو کی پیغام دیتی نظر آئے گی کہ پاکستان زندہ بات اور پاکستان کے ادارے چاہے آپ کو عواج ہوں یا نہیں کسی بھی ندارے ہوں تمام بائید یقینی طور پر پاکستان زندہ بات جعوید غفاری آپ چونکہ پاکستان کے قومی سطح کے ٹی وی چینل کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ بھی ہیں آپ ہیڈ کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی پلز کو سمجھتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا جاؤں گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے اپنی جو مرکزی تقریر تھی ازازات کی تقریب میں اس میں فیفت جنریشن وار اور ہائبر وار کا ذکر کیا تھا تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا خدشات ہیں ہمیں چون اس طرح اشارہ کیا گیا ہمیں تو یہ خدشات جو ہے اگریمند دو سال سے بہت جاتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا ٹرینڈ ہو جائے وہ پاکستان کا ہو یا پاکستان کے خلاف ہو دونوں ٹرینڈ وہ باقاعدہ بوز کرتے ہیں اور اس کے اندر جب یہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر یہی میسیز دی رہے ہوتے ہیں کہ لوگ وہ ناراضی کا ادار کر رہے ہیں مزیری آزم کو دورہ سکھو دینو آپ کو سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی مزید نظر رکھنے ہوئے ہمیں کیال کرنا چاہیے ہم جب کوئی ٹویٹ کرتے ہیں جب رپوز کرتے ہیں ہم ٹرینڈ کی پیسے ساگ پڑتے ہیں اور اس ٹرینڈ کو بڑھانے کے لیے کہ ساگ دار کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم بھی ساگ دیتے ہیں اپنی بات چاہے ہم اندیا سے اندل ہو رہے ہیں ہم اس کو بس کوئی کر دیتے ہیں اس کے بات بات چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹویٹ ہوئے ہیں ہماری علاقہ پاکستان کے حق میں تھی لیکن چونکہ ہم نے ٹرینڈ وہ والا جوٹ دیا جو ہائی ہو رہا تھا یا ٹرینڈنگ میں جا رہا تھا ہم نے ایڈیا کو سموٹ دیا جا ہم نے پاکستان کی اپوزٹ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے سموٹ کر دیا یہ ہم بات پر دیکھنا ہے لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے ہم ٹرینڈ ٹیک کی جو یہ دفت اس طرح آپ نے بولا اس کو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور جب وہ اوپر جا رہے ہو تو ہمیں اس سے ضرور خیال درنا چاہیے کہ ہم کہیں انٹی پاکستان ٹرینڈ کو تو سموٹ نہیں کر رہے ہمیں یہ تمام سے سموٹ دیکھنا چاہیے اسی طرح بیجارہ تھا جنرل جعوید باجبہ ہو جا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بیجار جنرل آسد بپور جی کے بار بار کرتے تھے ہر پر اصحاب کے اصحاب کرتے تھے اس ڈرینڈے کی طرح جتنا کام آسدک مقود نے کیا میرا نہیں کیا کسی نے کیا ہوگا پاکستانیت کے لیے جا پاکستان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں اس کو نیتا دکھانے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے اور یہ ہی اشارہ کیا جنرل جعوید باجبہ نے کہ اس وقت جنگ کا ہمیں سامنا ہے اس جنگ میں ہماری جو جوز ہے اور خاص طور پر وہ جوزر جو سوشل فیڈیا کو جوز کرتے ہیں اور وہ جانتے نہیں ہوتے کہ وہ اپوزر کو خیال کر ایسی کو خیال رہے ہیں یا آپ پاکستانیت کو پتھار کر رہے ہیں اسی چیز جاؤں مجھے نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھانا چاہیے اور پاکستان کا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ دینا جعوید غفاری ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت بہت شکریہ